اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں آج میں آپ کے ساتھ مرد کی نفسیات اسپیشلی محبت کے حوالے سے بتاؤں گا کچھ چیزیں ایسی جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہو تو مرد کے ذہن میں کیا ہوتا ہے مرد کیسا سوچتا ہے مرد کیسا کرتا ہے یہ آپ کو پتہ لگے گا اگر آپ مرد ہیں تو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر آپ عورت ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مرد کی نفسیات کے بارے میں پتہ لگے اور آپ کو اس سے ڈیل کرنا اچھے سے آ جائے ٹھیک ہے نا تو کافی چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی مرد کے بارے میں جو شاید آپ جس چیز کو آپ غلط سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں مرد لیکن اس کی نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا سمٹائم تو آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سے ویڈیو کو دیکھئے گا اند تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے ساری باتوں کو آپ نے سننا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز مرد روتا نہیں ہے اکثر اوقات مرد روتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اکارڈنگ ٹو نفسیات جب کوئی مرد روتا ہے آپ کے لیے یا کسی چیز پر کسی بات پر تو وہ اندر سے سچا ہوتا ہے اور اندر سے وہ وفادار ہوتا ہے لیکن وہ کسی عورت کے لیے رو رہا ہے تو اس کا مقصد ہے وہ اندر سے سچا ہے اندر سے وفادار ہے وہ جھوٹا نہیں ہے اس کے پاس فیک فیلنگز نہیں ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے تو جب کوئی مرد رو رہا ہوتا ہے یا اس کے جو درد کا مقام ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے جب مرد روتا ہے ٹھیک ہے نا تو مرد کے لیے پہلی تو یہ سب سے بڑی ایک عذیت ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ کوئی دیکھے ٹھیک ہے نا یہ مرد کے لیے سب سے بڑی عذیت ہوتی ہے لیکن جب اس کے آنسو نکلتے ہیں کسی کے لیے تو اس کا مقصد ہے وہ اس انسان کے لیے اس شخص کے لیے اس عورت کے لیے وہ وفادار ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا سیکنڈ چیز جو مرد کسی عورت کو پروٹیکٹ نہ کرے نا اس کا مقصد ہے وہ اس سے سچا پیار نہیں کرتا سچی محبت نہیں کرتا یا اس کے ساتھ دل سے وفادار نہیں ہے پروٹیکٹ کرنے کا مقصد ہے اس کی حفاظت کرنا ٹھیک ہے پروٹیکٹ کرنا اس کے ساتھ رہنا لائک کچھ مرد ہوتے ہیں پروٹیکٹیب ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی عورت کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نظر ہوتی ہے کہ کوئی غیر مرد تو نہیں دیکھ رہا کچھ ایسا تو نہیں ہونے والا کچھ بیسا تو نہیں ہونے والا ان کی نظر ہوتی ہے تو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اور اس فکر میں وہ آپ سے لڑتے بھی ہیں آپ پر شک بھی کرتے ہیں آپ پر تھوڑی پابندی بھی لگاتے ہیں حد سے زیادہ نہیں تھوڑی بہت اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی پروہ ہی نہیں آپ جو کریں جیسا کریں کچھ بھی کریں تو وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو مرد کی نیچر کے اندر پروٹیکشن ہوتی ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہی کرتا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ دل سے سچا ہوتا ہی ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اس کے علاوہ جو مرد آپ کے ساتھ دل سے سچا ہوگا اس کی آپ فرسٹ پریورٹی ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو فرسٹ نمبر پر رکھے گا آپ کو فولی فوکس دے گا ہاں سم ٹائم فوکس ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن آپ کی امپورٹنس اس انسان کے پاس بہت زیادہ ہوگی یاد رکھیے گا آپ کی پریورٹی ہوگی ٹھیک ہے یاد رکھیے گا اس کے علاوہ مرد بہت سٹرانگ ہوتا ہے مرد بہت سٹرانگ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ویکنیسز اس عورت کے وہ شو کر دیتا ہے جس کے ساتھ وہ سچا ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوگا اس عورت کے ساتھ یہاں بات کر رہا ہے یعنی کہ اگر وہ دل سے سچا ہے تو سم ٹائم یعنی کہ وہ جو پریشان ہے وہ جو اس کی ویکنیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے جن چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے تو اس عورت کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہے جس کے ساتھ سچا ہوتا ہے دل سے سچا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کر دیتا ہے یعنی کہ اپنی ویکنیس بھی وہ شیئر کر دیتا ہے یہاں تک کہ عورت جن کے ساتھ سچا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ویکنیس اپنی کبھی بھی شیئر نہیں کرتا چیزیں بڑی چھپا چھپا کے رکھ رہا ہوتا ہے بتا نہیں رہا ہوتا یاد رکھنا اس کے علاوہ مرد کی نفسیات یہ چیز یاد رکھئے گا مرد کے جو برین ہے نا وہ زیادہ چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا as compared to عورت عورت چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھتی ہے فلان وقت میں تم نے یہ بولا فلان وقت میں ایسا ہوا تھا مرد کو چھوٹی چیزیں سمٹائم یاد نہیں رہتی سمٹائم آپ کی برث ڈیٹ اور چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے اکثر یا ایسا کوئی event ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ مرد اکثر بھول جاتا ہے عورت نہیں بھولتی چھوٹی باتوں کو چھوٹی چیزوں کو تو سمٹائم اگر مرد بھول جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی وہ psychology ہے اس کی وہ نفسیات ہے اس کا brain ایسا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ نہیں کہ وہ ہر چیز بھول رہا ہے کبھی کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد ہیں ان کو یاد نہیں ہے اور آپ یہ سوچیں کیوں نہیں یاد یہ فوکس نہیں اس کا اس کا brain ایسا ہے یاد رکھئے گا اس کے علاوہ مرد ایسی عورت کو زیادہ prefer کرتا ہے چوز کرتا ہے جو اپنی مدھر کے ساتھ زیادہ سچی ہوتی ہے یعنی کہ وہ مدھر کی care کر رہی ہوتی ہے ماں کی care کرتی یعنی کہ ماں کی وہ care نہیں کرتی ماں کو غلط بوری ہے اور خوبصورت جتنی بھی ہے میں بھی کچھ وقت کے لیے اس کو چوز کر لے لیکن long term کے لیے اس کو چوز نہیں کرے گا اس عورت کو چوز کرے گا جو اپنی ماں کے ساتھ سچی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ماں کے ساتھ سچی ہے ماں کو value دے رہی ہے ماں کو عزت دے رہی ہے تو definitely یہ مجھے بھی عزت دے گی تو یہ مرد کی نفسیات ہوتی ہے یاد رکھئے گا اس کے علاوہ مرد کی nature یاد رکھنا یہ بہت سا زیادہ یہ problem بھی ہوتا ہے مرد کی جو favorite sport ہے game ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ اپنی عورت کو بھی ignore کر دیتا ہے کرکٹ چلتی ہے کافی زیادہ یہ problem آتے ہیں کرکٹ میں گھس گئے وہ کرکٹ دیکھ رہے ہیں ہمیں value نہیں دے رہے تو ان کی nature کے اندر ہے کہ وہ جو ان کی favorite sport ہے انس کو وہ time دیں گے ٹھیک ہے maybe آپ کو تھوڑا ignore کر دیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ سچے نہیں ہے لیکن وہ ان کی nature کے اندر ہے کہ وہ جو ان کی favorite چیز ہے اس کو وہ time دینا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو مجبور کریں گے تو maybe وہ آپ سے چڑ چڑے ہو جائیں maybe وہ آپ سے دور بھاگیں maybe وہ آپ کی care نہ کریں تو یہ مرد کی nature کے اندر ہوتا ہے like کچھ لوگ PUBG کھیلتے ہیں کچھ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں یا PUBG دیکھتے ہیں یا ایسی کوئی game ہے اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے time نہیں مر رہا ٹھیک ہے تو وہ اس پر focus ہوتا ہے ان کا یعنی کہ ان کی nature کے اندر ہے ان کا brain ایسا یہ چیز یاد رکھئے گا یہ maybe آپ نے کبھی بھی چیز نہ سنی ہو تو اس چیز کو یاد رکھئے گا اور جو مرد آپ کے ساتھ سچا ہوگا وہ اپنی habits کو change کرنے کے لیے بھی ready ہوگا یاد رکھئے گا یا change کرے گا یا کرنے کے لیے ready ہوگا یہ مرد کی نفسیات ہے ٹھیک ہے جو سچا نہیں ہوتا پھر وہ چیزیں نہیں چھوڑتا آپ کے لیے اپنی habits کو change نہیں کرتا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کرتا لیکن جو آپ کے ساتھ دل سے سچا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں change کرتا ہے لازمی نہیں کہ ساری چیزیں change کریں آپ order کریں وہ change کرتے ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ irritate ہو جاتے ان چیزوں سے کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے کہنے پر وہ change کر دیتے ہیں یعنی کہ اپنی habits کو وہ change کر لیتے ہیں آپ کے کہنے پر یاد رکھئے گا یہ مرد کی نفسیات ہے اس کے علاوہ مرد کے اندر جو ایک برداش کا level ہوتا ہے یعنی کہ برداش ہوتی ہے مرد میں لیکن وہ برداش والا جو pain ہے اس کو وہ اتنا برداش نہیں کر پاتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کو ختم کر دیں اب اگر دیکھیں break up کے بعد ٹھیک ہے دل ٹوٹنے کے بعد مرد زیادہ suicide کرتے ہیں عورتیں اتنا نہیں کرتے ہیں عورت کو بھی درد ہوتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر اپنے درد کو سہ جاتی ہیں لیکن مرد اپنے درد کو سہتے ہوئے کہتا ہے کہ بس میں چلا جاؤں میں ختم ہو جاؤں مرد میں برداش اندر والی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے as compared to عورت عورت روئے گی یہ وہ ٹھیک ہے لیکن اندر اس کے بڑی strong ہوتی ہے اندر سے عورت باہر سے نازک لگے گی آپ کو لگے گا بڑی weak ہوتی ہے عورت اس میں کیا یہ کیا تھپڑ برداش نہیں کرے گی لیکن اندر بڑا جگرہ ہوتا ہے عورت کے وہ بڑی بڑی تکلیفیں بڑے بڑے درد جو ہے نا وہ سہ جاتی ہے یہ عورت کی نفسیات ہے ٹھیک ہے مرد باہر سے دیکھنے میں بڑا strong لگے اندر سے بھی strong ہوتا ہے مرد ٹھیک ہے لیکن sometime ڈھیلا پڑ جاتا ہے صحیح ہے لیکن عورت اندر سے بڑی strong ہوتی ہے وہ چاہے تو face کر جائے اپنی energy کو دیکھ لے یعنی کہ اپنی طاقت کو observe کر لے تو ہزاروں چیزوں کو face کر جائے اور final چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مرد اپنے action سے اپنی وفاداری show کراتا ہے یعنی کہ لفظ نہیں اس کے جو action ہوتے ہیں وہ actions زیادہ important ہوتے ہیں اور کسی بھی انسان کے آپ لفظوں پر کبھی بھی غور مت کیجئے گا وہ کر کیا رہا ہے اس چیز پر غور کیجئے گا ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ برے وقت میں ساتھ ہوں لیکن برا وقت آتا ہے وہ ساتھ نہیں ہوتا اس کا مقصد ہے وہ لفظوں تک آپ کے ساتھ تھا لیکن جب وہ actual میں برا وقت آیا تو وہ آپ کے ساتھ نہیں سمجھا رہی ہے بات تو اس کا مقصد ہے وہ لفظوں تک ساتھ تھا برے وقت میں ساتھ نہیں ہے like actions اس کے آپ کے ساتھ نہیں ہے اور جو مرد آپ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ لفظوں سے زیادہ کچھ نہیں کہے گا کچھ لوگ بولتے ہیں اظہار نہیں ہو رہا ایسی چیزیں لیکن اس کے actions آپ کے لیے ہوں گے ان actions سے وہ جو عمل کرتا ہے وہ چیزیں وہ اس کی care اس کی respect اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بندہ میرے ساتھ دل سے سچا ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ